ورلڈ کپ کی تاریخ میں شاہینوں کا تاریخی اعزاز آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میچ میں سری لنکا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم نے نئی تاریخ رکم کر دی سری لنکا کا تین سو پینتالیس رنس کا عدف پاکستان نے محمد رزوان اور عبداللہ شفیق کی سینچریوں کی بدولت چار وکٹو کے نقصان پر اٹھالیس اشارے یا دو آورز نے ہی پورا کر لیا ہیدر آباد کے راجیف گانڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ کے آٹھ میں میچ میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نو وکٹوں کے نقصان پر تین سو چوالیس رنس بنائے تھے ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کے خلاف یہ کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا اسکور تھا اس سے قبل پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں سب سے بڑا اسکور تین سو چھتیس رنس بھارت نے دوزار انیس میں بڑایا تھا پاکستان ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ حدف کا کامیابی سے تاککو کرنے والی ٹیم بھی بن گئی ہے اس سے قبل دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ میچ میں پنگلورو میں آئیلینڈ نے انگلینڈ کے خلاف تین سو نتیس رنس کا حدف کامیابی سے حاصل کیا تھا یاد رہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے کرکٹ ورلڈ کپ میں کبھی بھی دو سو پینسٹر ٹرنس یا اس سے زیادہ کا حدف کامیابی سے حاصل نہیں کیا تھا پاکستان کا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ کامیاب حدف کا تاککو دو سو تریسٹر ٹرنس ہے جو انیس سو بانوے میں نیوزیلینڈ کے خلاف بنایا گیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے